نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل 5G کے اتی پیڑی میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے نرمہ کپاس کے سبتہ ہی باؤ کے بارے میں دے دیس کی ٹوپ منڈیوں میں اس سبتہ میں اور اس مہینے میں کیا کچھ دیجی مندی دیکھنے کو مل رہی ہیں کس طرح کے باؤ سکروار کو کس طرح کے باؤ دیس کی ٹوپ منڈیوں میں تھے کیا چل رہا ہے اور آنے والے سمیمی کس طرح کے باؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ویڈیو کے آنے تک بنے رہے ہیں دیکھتے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سکروار تک منڈیوں میں کس طرح کے باؤ تھے کجرائت کی امریلی منڈی میں 7250 سے 8300 باؤ نگر منڈی میں 7210 سے 8250 پوٹارڈ منڈی میں 7810 سے 8790 مہربی منڈی میں 7400 سے 8410 پٹان منڈی میں 7400 سے 8300 راجکوٹ منڈی میں 7400 سے 8450 موڑا سا منڈی میں 6800 سے 7850 اب بات کرتے ہیں ہریانہ کی منڈیوں کی تو ہریانہ کی سرسہ منڈی میں 7400 سے 8350 ہیں چیدارڑی منڈی میں 6850 سے 7900 روپے ہیں نرنول منڈی میں 7250 سے 8000 دس روپے ہیں اب بات کرتے ہیں مدی بردیس کی منڈیوں کی تو مدی بردیس کی علی راجپور منڈی میں 6850 سے 7600 روپے ہیں بڑاونی منڈی میں 6450 سے 7600 ہیں چابوا منڈی میں 7400 سے 7680 ہیں مدی بردیس کے بعد مہاریشت کی منڈیوں کی بات کریں تو مہاریشت کے اکولا منڈی میں نیونتم باؤ 7250 سے عدیتہ 8400 ہیں پربانی منڈی میں 7250 سے 8200 ہیں بردہ منڈی میں 7210 سے 8150 ہیں بنجاب کی مانسہ منڈی میں 7000 سے 8500 روپے ہیں راجستان کی الور منڈی میں 6410 سے 7650 ہیں مہیں سری گنگا نگر منڈی میں 7200 سے 8100 تیوتر روپے ہیں یہ تھے دیس کی کچھ منڈیوں کے بہاں جن میں لگاتار پچھلے ایک مہینے سے منڈی ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو بھی بتا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں نرمہ کے پاس میں تیرے تیرے الکی الگی روج منڈی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس میں بھی اگر ہم اس اپتہ کی بات کریں تو لاشٹس اپتہ میں سو سے ڈیٹس روپے کے ہمیں منڈی دیکھنے کو مل لی ہیں اور پھلال مارچ مارچ مہینے میں اور منڈی دیکھنے کے آثار بھی دکھائے دے رہے ہیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی گئی نہ گئی ہے ہمیں منڈی دیکھنے کو مل رہی ہیں اسی وجہ سے آنے والے بہینے میں بھی الگی منڈی دیکھنے کو مل سکتی ہیں بہاو میں تیجی کے آثار برسات کے موسم کے آس پاس ہیں کیونکہ ابھی نرمہ کے پاس کی سوٹیج نہیں ہے تو اسی وجہ سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جیدہ سوٹیج نہیں ہے تو نرمہ کے پاس کی بہاو میں تیجی نہیں دیکھنے کو ملے گی ابھی الگی منڈی ہے ہاں لیکن برسات کے موسم آتے آتے نرمہ کے پاس میں پھر سے ایک بار تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تبھی سوٹیج آئے گی اور اس سمیں پھر سے ایک بار نرمہ کے پاس کی بہاو میں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ نرمہ کے پاس اگر آپ ابھی آپ کو پیسوں کی جورت نہیں ہے تو آپ نرمہ کے پاس کو روک سکتے ہیں اور اچھے بہو میں نرمہ کے پاس میں بیچ کر اچھا مدعبہ کما سکتے ہوں لیکن اگر آپ پیسوں کی اعتقاف شکتہ ہیں تو ابھی بھی آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ دنوں تک اور مندی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ پچھلی کچھ دنوں سے مندی آ رہی ہیں اور کچھ دنوں تک اور مندی آنے کے اثار ہیں تو مندی بیسلا آپ اپنے ویویک سے لیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دہنے بات